نحمد و نسلی و نسلی معلوم رسولی کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہے جس میں سیکریفیشل اینیملز میں گائے کو بچڑے کو اور اونٹ کو بہن کر دیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اینیمل رائٹس ابیوز کا معاملہ ہے تھوڑے در پہلے میں کچھ ڈیڈا دیکھ رہا تھا مجھے معلوم ہوا کہ پچھلے دس سالوں میں انڈیا میں تقریباً چار لاکھ تیرانوے ہزار اینیمل رائٹس ابیوز کے کیسز ہوئے ہیں اور بڑی عجیب بات یہ تھی اگر اینیمل رائٹس کا معاملہ ہے تو پھر اینیمل رائٹس میں کیا شیپ اور بھیس وغیرہ شامل نہیں ہندوستان ایک طرف سے سیکیلر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ایک طرف سے ڈیمکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ایک طرف سے بڑے بڑے دعویٰ کیا جاتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ہماری ریلجیس آزاجی کو سلب کیا جاتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ مسلمان ہو کے ہم جب ہمارا روزہ ہوتا ہے ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے سامنے سگریٹ مت پیو لوگ ہمارے سامنے شراب خریدتے ہیں شراب ہمارے دین میں مذہب کے خلاف ہے ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا کسی کا مقصد کوئی پینا چاہتا ہے تو پیئے لیکن ہم پہ کیوں یہ چیز کی جاتی ہے ہم ابھی کوئی اس کے متعلق کوئی کال یا فیصلہ نہیں لے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ سیون سوسائٹی کو یہاں پہ بلایا جائے اور ہم لوگ ائیمہ حضرات کو بلایا ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہی کوئی کال دے لیکن چونکہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ شہید قاضی نصار کے وقت پہ بھی جگنون کے طرف سے ایک ایسا آرڈر آیا تھا اس وقت بھی قاضی صاحب نے ایک کال دی تھی دوہزار سولہ میں ایسا کچھ ہوا تھا ہم لوگوں نے اس وقت بھی یہاں پہ کوئی ایکشن لیا تھا اور آج یہ ہو رہا ہے ہم بھی انشاءاللہ حلمستان ایک مشورہ کر کے ائیمہ حضرات کے ساتھ سیون سوسائٹی کے ساتھ کسی مشورے پہنچ کے انشاءاللہ کوئی مشورہ آپ لوگ کے سامنے لائیں گے لیکن اس دوران میں ہم لوگ حکومت وقت سے یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی رہے گا کہ مسلمانوں کی آزادی کو ریلیجیس فریڈم کو سلب نہ کیا جائے ہمیں ہماری ریلیجیس فریڈم ریلیجیس طریقے سے جو ہماری ریلیجیس ریچولز ہیں ان کو ہمیں چلانے دیا جائے اور ہمیں یہ قربانیاں کر دیں گی جائیں اسلام علیکم